بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک سچی خوفناک پرسرار کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں یہ درال خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہاں دور دور سے سیاہ گھومنے آتے ہیں اور یہاں کی بے مثال خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں چترال کے لوگ بہت مہمان نواز اور سخی دل ہوتے ہیں لوگوں نے یہاں پر سیاہوں کا روحجان دیکھ کر گھروں کے زائد کمروں کو ہوتل کی شکل دے دی جب بھی یہاں زیادہ رش پڑتا تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان ضرور مل جاتا اور مزے کی بات یہ تھی کہ ان میں سے اکثر لوگ سیاہوں سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے بلکہ الٹا ان کی خوب مہمان نوازی کرتے اب موسم پھر سے سرد ہو رہا تھا برف باری کے شوقین بہت سارے سیاہ یہاں پر ڈیرہ جمائے ہوئے تھے محکمہ موسمیات کے جانب سے آج رات برف باری کی پیشین گوئی تھی اسی لیے سب کا شوق دیدنی تھا جہاں پر سیاہ دور دور سے یہاں کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں وہاں مقامی لوگوں کے لیے یہ تو معمول کی بات تھی انہیں ان پہاڑوں سے عشق تھا اپنی وادی سے محبت تھی مگر وہ سیاہوں کی طرح اس کے خوبصورتی کے پیچھے پاگل نہیں ہوئے پھرتے تھے آج چونکہ برف باری کی پشین گوئی تھی تو خوشبخت نے اسی حساب سے لکڑیاں پہلے ہی کٹھی کر لی تھی اور آگ لگانے کا پورا انتظام کر لیا تھا جس سے اس کا پورا گھر ایک گرم احساس کی لپیٹ میں آ جاتا یہاں سب لوگ اسی طرح اپنے گھروں میں ایک کمرہ مخصوص رکھتے تھے جہاں پر پورا سال چھوٹی بڑی لکڑیاں جمع کرتے رہتے جو کہ شدید جاڑے میں ان کے بہت کام آتی خوشبخت کے گھر میں عام طور پر اس کے بابا امہ اور بس وہ خود ہوتی تھی مگر جب سیاہت کا موسم شروع ہوتا تو خوشبخت کے گھر میں بھی کچھ کمرے سیاہوں کے لیے مخصوص کر دیے جاتے اس وقت بھی اس کے گھر میں دو سیاہ مہمان موجود تھے جن کے لیے وہ کھانا بنا رہی تھی آج وہ اپنی مقامی ڈش تیار کر رہی تھی جو کہ بہت مشہور اور بے حد لذیذ تھی اور جب بھی ان کے گھر میں کوئی سیاہ مہمان ہوتا تو خاص طور پر وہ اس کے لیے یہ کھانا ضرور تیار کرتی اس کا پورا دھیان کھانا بنانے کی جانب تھا مغرب کے تھوڑی دیر بعد ہی برف باری شروع ہو چکی تھی خوشبخت کے لیے تو یہ معمول کی بات تھی مگر وہ دونوں سیاہ باہر برف باری کا مزہ لینے چلے گئے اچانک اتنے میں دروازے پر ہلکی دستک ہوئی بابا اٹھ کر جانے لگے تو خوشبخت نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بابا میں دیکھ لیتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے خوشبخت کچن سے نکل کر مرکزی دروازے کی جانب آ گئی خوشبخت نے دروازے کے قریب جا کر عادتاً پوچھا میں ہوں ایک اجنبی اس نے پوچھا کون ہے میں ہوں ایک اجنبی باہر سے جواب آیا آنے والے نے جیسے اپنی طرف سے پورا تعرف کروا دیا جی کیا کام ہے خوشبخت نے دوبارہ پوچھا میں سیاہ ہوں وادی گھومنے نکلا تھا اب برفباری میں شدت آ گئی ہے تو واپس اپنے ہوتل نہیں جا سکتا کیونکہ راستے میں فسلن زیادہ ہے مجھے آج کی رات رہنے کے لیے کمرہ چاہیے اجنبی نے آپ کی باہر تفصیل سے جواب دیا جی ٹھیک ہے خوش آمدید آپ کو جگہ مل جائے گی خوشبخت نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا سامنے ہی ستائیس اٹھائیس سالہ جوان لڑکا کھڑا تھا جو کہ وادی کے مقامی لوگوں سے زیادہ خوش شکل تھا اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی جبکہ شرٹ کے اوپر اس نے سردی کی شدت سے بچنے کے لیے موٹی جیکٹ پہن رکھی تھی اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوشبخت حیران ہوئی تاہم اپنی حیرانی پر کابو پاتے اس نے اسے اندر آنے کو کہا اور خود وہ ایک جانب جا کر کھڑی ہو گئی اس آدمی نے اندر داخل ہو کر سب سے پہلے جوتے اتارے ایک طرف رکھے اور پھر خوشبخت کے ساتھ اندر کے جانب بھڑ گیا گول کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے باوازے بلند سب کو سلام کیا بابا نے مہمان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہا اور سامنے کے جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا مہمان بھی شاید تھکا ہوا تھا اسی لئے اپنی آرام دے نشست پر بیٹھ گیا بیٹا تمہارا نام کیا ہے بابا نے خوش تلی سے پوچھا میرا نام تیمور ہے مہمان نے بھی جوابا خوش اخلاقی سے جواب دیا اچانک بابا نے مجھے مخاطب کر کے مہمان کے لئے کچھ کھانے کے لئے لانے کو کہا میں جو ابھی تک ادھر ادھر کھڑی تھی جلدی سے باہر کی طرف لکھی یہ سچ ہے کہ تیمور بہت خوبصورت تھا خوش شکل تھا جو کسی بھی لڑکی کو اس کی شکل بہت سانی متاثر کر سکتی تھی اسی لئے میرے دل پر بھی وقتی طور پر اس نے اثر ڈالا تھا تاہم میں نے خود کو فوراں سنبھا لیا تیمور کے لئے میں پانی کا گلاس لے کر اندر آگئی بابا نے حیرت سے پہلے پانی کی طرف دیکھا اور پھر مجھے تاہم میں نے کہا کہ کھانا بس تیار ہے آپ ہاتھ دھولیجئے پینے کا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے بابا باہر جا کر ہاتھ مودھ ہونے لگے جبکہ میں تیمور سے گلاس واپس لینے کے انتظار میں کھڑی رہی جو ہی اس نے پانی پیا میں گلاس لے کر بورچی خانے میں چلی گئی اممہ بابا اور تیمور دستر خان پر بیٹھ گئے جو میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی بچھا دیا تھا برطن سجا رکھے تھے ابھی وہ دونوں میاں بیوی واپس نہیں آئے تھے شاید ان کا برفپاری کا شوق ابھی پورا نہیں ہوا تھا مگر اب کھانے کے لیے ہم اور ان کا کتنا انتظار کرتے اممہ بابا کو بھوک لگی تھی تو اسی لیے کھانا لگا دیا اور اممہ نے کھانے کی بہت تعریف کی جبکہ تیمور خاموشی سے بیٹھا کھاتا رہا بار بار تیمور کو بابا اور لینے پر اسرار کرتے رہے جب کوئی شاہستگی سے انکار کر کے خاموشی سے کھانا کھاتا رہا سب کے کھانے کے بعد میں نے برطن سمیٹے اور کچن میں دھونے کے لیے رکھائی بابا نے تیمور کو اس کا کمرہ دکھا دیا اور اسے ایک گرم لہاف دے دیا ساتھ ہی کمرے کا آتشتان بھی جلا دیا تھا میں کچن میں کھانا کھانے لگی کھانے کے بعد میں نے سب کے لیے کہوا تیار کیا اور ان کے کمروں میں جا کر دے آئی تیمور کو کہوا دیا تو اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا مگر جوں ہی میں مڑی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب تیمور نے میری کلائی زور سے اپنے ہاتھ میں جکر لی میں اس کے اس جرت پر حیران رہ گئی ایک دم غصے اور حیرت نے مجھے حیران کر دیا مگر جوں ہی میں تیمور کی طرف پلٹی تو دیکھا کہ وہ تو آرام سے سامنے کی طرف دیکھ کر کہوا پی رہا تھا اور میرے یوں دیکھنے پر اس نے مجھے اچھمبے سے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا مگر میں تو خود حیران تھی کہ یہ کیسے ہوا اگر میری کلائی اس نے نہیں پکڑی تو پھر کس نے پکڑی تھی میری کلائی پر تو ابھی بھی کسی کی گرفت کا نشان تھا جبکہ کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا میں اسی حیرانیگی کے عالم میں باہر نکل آئی یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے وہم ہوا تھا مجھے اس بات پر سوف فیصد یقین تھا کہ کسی نے تو میری کلائی پکڑی تھی مگر اگر وہ تیمور نہیں تھا تو کون تھا میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ دونوں میاں بیوی ہستے کھیلتے واپس آگئے تھے دونوں کے ہونٹ سردی کی شدت سے نیلے پڑے ہوئے تھے مگر برفپاری دیکھنے کے شوق میں وہ سب کچھ پردارت کر رہے تھے ان کے ساتھ گب شپ کرتے اور ان کے لیے کھانا گرم کرتے وقتی طور پر مجھے وہ واقعہ بھول گیا وہ دونوں کھانا کھا کر شکریہ دا کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے میں ابھی برطن دھو کر اپنے کمرے میں آگئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی مگر کچھ تیر بعد جوں ہی وہ بات میرے ذہن میں تازہ ہوئی تو میں دوبارہ بے چین ہو گئی اور اسی بارے میں سوچنے لگی تب ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے میں اٹھ کر بیٹھ گئی مگر کوئی نظر نہ آیا مگر میری چھٹی حص بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ کمرے میں کوئی تو ہے ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی میں خوف کے مارے اچھل پڑی حواس بحال کرتے میں جوں ہی دروازے کی طرف بھڑی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا مگر جوں ہی دروازہ کھولا یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا میں نے باہر نکل کر آس پاس دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا میں کمرے میں واپس آگئی پلنگ پر بیٹھ کر اوپر تک چادر تان لی اور دیکھنے لگی آنکھوں سے نیند تو اڑ چکی تھی خوف مجھے مکمل طور پر اپنے پنجوں میں جکڑ چکا تھا ساری رات بیٹھے بیٹھے گزر گئی صبح نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی بابا نے پوچھا تو میں نے طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا مہمان اب تک سو رہے تھے میں نے سوچا ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتے کی کچھ تیاری کر لوں میرا دھیان بار بار رات والے واقعے کی طرف جا رہا تھا خیر میں نے ناشتہ بنا کر دسترخان لگا کر سب کو آواز دے دی کیونکہ سب باری باری اٹھ چکے تھے اور میرے آواز دیتے ہی سب دسترخان کی طرف چلے آئے پیمور بھی آ گیا تھا مگر وہ کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا تھا اس نے ایک بار مجھے دیکھا میں جو اسے پہلے ہی دیکھ رہی تھی اچانک سر پٹا کر نظریں چرالی سب کو ناشتہ دے کر چائے کا مگ لے کر میں پچھلے سہن میں چلی آئی رات کی گری ہوئی برف اب تک سہن میں جمی ہوئی تھی ہر شے کو برف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا ایک سفید چادر ہر طرف بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی میں چائے کا مگ لے کر جھولے پر بیٹھ گئی برف جھاڑ کر جھولے پر بیٹھ گئی گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی چائے ختم کر کے مگ ایک طرف رکھا اور وہیں پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے میرا نام لے کر آواز دی ہے خوشبخت میں بساختہ اٹھ کر پیچھے دیکھنے لگی تو تیمور کھڑا تھا میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی یہ وہ اتنی جلدی ناشتہ کر کے باہر بھی آ گیا تاہم میں نے اسے کچھ نہ کہا اور سوالیا نظروں سے اسے دیکھنے لگی مجھے یہاں کچھ دن مزید رکنا ہے اس نے تو ایک رات کے لیے ہی کمرہ مانگا تھا جبکہ وہ تو نیچے وادی میں کسی ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اب تو اس کے پاس کوئی اور سامان بھی نہیں تھا تاہم میں نے کہا کہ تم اس سلسلے میں بابا سے بات کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارا تو سامان بھی تمہارے پاس موجود نہیں میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا کوئی بات نہیں میں وادی سے جا کر لے آؤں گا تیمور نے لاپرواہی سے کہا اور اندر چلا گیا شاید بابا سے بات کرنے گیا تھا میں تو جیسے پرسکون ہو گئی تھی میں نے آنکھیں موند لیں اور جھولا جھولنے لگی اچانک مجھے لگا کہ جیسے کوئی مجھے جھولا دے رہا ہے میں نے آنکھیں کھولیں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا مگر بدستور مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی جھولا دے رہا تھا میں خوف صدا ہو گئی اور جھولا روک کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ تو رک ہی نہیں رہا تھا وہ تو اور تیز ہو گیا میں جتنا کوشش کرتی کہ جھولا رک جائے وہ مزید تیز ہو جاتا اب میرے ہواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو میں نے خوف کی انتہا پر پہنچتے ہی چلانا شروع کر دیا میری چیخیں اتنی بلند تھیں کہ سارے گھر والے باہر بھاگی آئے مگر ان کے آنے تک جھولا ایسے رک گیا جیسے کبھی ہلا ہی نہ ہو میں خوف اور حیرانی سے جھولے کو دیکھنے لگی اماں بابا میرے قریب آگئے ان کے پیچھے پیچھے ہمارے تینوں مہمان بھی آگئے اور پریشانی سے پوچھنے لگے کیا ہوا بیٹا ایسے کیوں چلا رہی تھی بابا نے پریشانی سے پوچھا تو میں نے جھولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بابا یہ جھولا بابا نے جھولے کو دیکھا پھر مجھے اور پوچھا ہوا کیا میں بجائے کچھ بتانے کے جھٹ سے ان کے گلے لگی اور رونے لگی بابا بھی کچھ پوچھنے کی بجائے میرا سر سے ہلانے لگے پھر اسی طرح مجھے اندر لے آئے میں بے حد ڈری ہوئی تھی میں بابا کا بازو ہی نہیں چھوڑ رہی تھی بابا کے بازو کو زور سے بھینچ رکھا تھا اماں نے مجھے ناشتے کا کہا اور میرے لیے بنا کر لے آئی مگر میرا تو کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا میں یوں ہی بابا کا بازو پکڑے پکڑے سو گئی وہ بچارے میری خاتے اسی طرح نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھے رہے میں کافی دیر بعد جب سو کر اڑھی تو شدید بخار کی لپیٹ میں تھی اماں بابا مجھے یوں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے اماں نے مجھے جو یوں بخار میں تپتے دیکھا تو مجھے دوائی دے دی اور ساتھ چائے رس کھلا دیے میں بخار سے نڈھال دوبارہ لیٹ گئی اماں نے مجھ پر لہاف تال دیا مجھے پھر بھی خبر نہ ہوئی کہ میں کب سوئی اور کتنی دیر تک سوئی جب میری آنکھ کھلی تو بابا میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر پوچھنے لگے کہ اب کیسی طبیعت ہے میں نے سرہلاتے ہوئے کہا کہ اب بہتر ہوں میری بات سن کر ان کے چہرے پر اتمنان آ گیا چلو اٹھو شاباش کھانا کھاؤ اور میرے لیے لے کر آؤ میں نے بھی اب تک نہیں کھایا میں نے کہا بابا اپنے کھانا کیوں نہیں کھایا میں نے فکر مندی سے پوچھا میری بیٹی بیمار تھی اور بھوکی تھی تو میں کیسے کھا لیتا بابا نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو میں ان کی محبت پر نحال ہو گئی ٹھیک ہے میں ابھی کھانا گرم کر کے لاتی ہوں میں جلدی سے کھانا لے آئی اور وہیں بیٹھ گئی دونوں باب بیٹی نے مل کر کھایا اور خوب باتیں کی اس وقت تو میں سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی پھر کھانے کے بعد بابا کچھ دیر چہل قدمی کے لیے چلے گئے میں نے برطند سمیٹ کر کہوا چلہ پر رکھ دیا تاکہ بابا کے لوٹنے تک وہ تیار ہو جائے میں برطند ہونے لگی اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر پھونک ماری ہو مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا میں نے وہم جانا اور دوبارہ برطند ہونے لگی پھر کسی نے زور سے میرے سر پر پھونک ماری میرا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا میں نے برطند وہی پر رکھے اور ایک میکین کی انداز میں چلتی باہر کی طرف آگئی کیوں لگتا تھا جیسے میں مشینی انداز میں چلی جا رہی ہوں یا جیسے نیند میں ہوں میں چلتے چلتے باہر آگئی نہ تو تھن کا احساس ہو رہا تھا نہ ہی احساس تھا کہ کس طرف چلی جا رہی ہوں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے میں آگے کی طرف بڑھنے لگی ایک جگہ مجھے بہت زور سے ٹھوکر لگی تو میں نیچے گر گئی مگر مجھے درد کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا میں اٹھ کر پھر سے آگے کی طرف بڑھ گئی نہ جانے کتنا آگے تک آگئی تھی اچانک کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اچانک جیسے میں ہوش میں آگئی چونکر دیکھا تو بابا جان میرا بازو پکڑے حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے بابا کو دیکھا اور نظر دڑا کر آس پاس کے محول کو تو میں پریشان ہو گئی میں تقریباً ایک گہری کھائی کے کنارے کھڑی تھی اور بس دو قدم کے بعد ہی میں اس میں گر جاتی بابا نے آ کر مجھے پکڑ لیا بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو میں کب سے پیچھے تمہیں آوازیں دیتا آ رہا ہوں مگر تم تو سن نہیں رہی تھی آخر کار مجبوراً میں یہاں تک تمہارے پیچھے آ گیا مجھے نہیں بتا بابا میں یہاں کیسے آئی میں تو گھر پر تھی مجھے خود خبر نہیں میں نے وحشت کے عالم میں بابا سے کہا اور تم نے کوئی کوٹ بھی نہیں پہنا اتنی تھنڈ ہے اور تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں بابا نے فکرمندی سے کہا تو مجھے بھی بابا کے احساس دلانے پر سردی کا احساس ہونے لگا انہوں نے کندھوں پر جو شال لی ہوئی تھی وہ مجھے اوڑا دی اور اپنے ساتھ لگا لیا اسی طرح اپنے ساتھ چپکائے ہم گھر کی طرف چل پڑے اممہ نے جو ہم دونوں کو آتے دیکھا تو حیران ہو گئی بابا نے اممہ سے یہی کہا کہ ہم ذرا چہل قدمی کے لیے باہر گئے تھے اممہ تو مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی میں ابھی بابا کے اپنے کمرے میں آگئی تو بابا میرے ساتھ ہی آگئے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے میں ذرا دیر کو روگی پھر آگے بڑھ کر بیٹ پر ویٹ گئی اس وقت مجھے بہت کمزوری لگ رہی تھی لگتا تھا جیسے میلوں کا سفر تیہ کر کے آئی ہوں مجھے آرام سے بٹھا کر بابا بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے اور کہنے لگے بیٹا مجھے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ تا کہ میں اس کا حل نکالوں بابا نے فکرمندی سے کہا تو میں نے انہیں تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہ کریں بابا کو نہ جانے میری بات کا یقین آیا یا نہیں مگر پھر بھی وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے اگر میں انہیں سچ پتا دیتی تو مجھے معلوم تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے اور جب کسی بات کی پریشانی لیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بابا کے جانے کے بعد میں لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ میں پہلے ہی دن کا ایک بڑا حصہ سو کر گزار چکی تھی اب تو نیند آنے کا امکان کم ہی تھا میں بستر پر لیٹی ہوئی اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے آخر یہ کیا معاملہ ہے مگر کوئی سرہ میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا مجھے لیٹے لیٹے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میرے بیڈ نے ہلنا شروع کر دیا پہلے تو میں خوف صدا ہوئی پھر اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے زور سے پوچھا کون ہو تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے میرا بیڈ مزید زور زور سے ہلانا شروع کر دیا اور اتنی زور سے ہلا رہا تھا کہ میں کئی فٹ اچھل کر بیڈ پر واپس آتی میں نے بیٹھ کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر بے سد میں نے اب خوف سے چلانا شروع کر دیا میری چیخوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا باری باری سارے ہی میرے کمرے میں جمع ہو گئے اور بیٹھ جو پہلے ہی زور زور سے ہل رہا تھا اب بالکل رکھ چکا تھا امہ بابا پریشان چہرہ لیے مجھے دیکھ رہے تھے جبکہ ان کے پیچھے ہی تیمور اور وہ دونوں میان بیوی بھی موجود تھے میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے میں نے بہت مشقت کی ہو سانسے پھول رہی تھی اور آنکھیں خوف کے مارے پھٹی ہوئی تھی امہ اور بابا میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے تمہارا رویہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے مجھے تو تم کچھ پریشان اور خوف صدا لگ رہی ہو چیخنا چلانا یہ سب کیا ہے بابا نے پریشانی سے پوچھا تو میں جو اب تک یہ بوجھ اٹھائے نڈھال ہو چکی تھی شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بیان کر دیا میری بات سن کر دونوں حیرت زدہ رہ گئے جبکہ دونوں میاں بیوی سیاہ تو حد سے زیادہ ڈر گئے تھے جبکہ تیمور بھی کھڑا تھا مگر اس کا انداز سرد تھا بابا اور امہ ساری رات میرے پاس بیٹھے رہے میں اتنی ڈر چکی تھی کہ دونوں کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی اسی طرح صبح ہو گئی صبح ہوتے ہی وہ دونوں میاں بیوی سیاہ خدا حافظ کہتے چلے گئے وہ دونوں اتنے ڈر گئے تھے کہ انہوں نے تو رات بھی مشکل سے کاتی تھی اور صبح ہوتے ہی رخصت لے کر نکل گئے البتہ تیمور ابھی ادھر ہی تھا اپنے کمرے میں سو رہا تھا بابا نے امہ سے کہا کہ ناشتے کا بندوبست کرو تب تک ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں امہ سر ہلاتے کچن میں چلی گئی کوئی اور وقت ہوتا تو میں خود اٹھ کر ناشتہ بناتی مگر اس وقت تو مجھے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ناشتہ کیا بناتی بابا مجھے باہر گول کمرے میں لے آئے ہم تینوں نے وہیں پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کیا پریشانی سے کسی کا بھی دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر بھی ایک دوسرے کی خاطر سب بیٹھ گئے تیمور ابھی بھی سو رہا تھا شاید میری وجہ سے اسے رات بے چینی رہی تھی اسی لیے اب نین پوری کر رہا تھا ناشتے کے بعد بابا بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی اور جسم کو ہلکی ہلکی گرمائش دے رہی تھی بابا خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھے پتا تھا کہ وہ میری حالت سے پریشان تھے مگر میں بھی کیا کرتی مجھے خود اب تک اس ماملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی بس یہی پتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے بابا نے پوچھا بیٹا یہ ماملہ کب سے چل رہا ہے میں نے کہا تین چار دن سے مگر مجھے پتا نہیں چلا میں اسے اپنا وہم جان رہی تھی مگر اب یہ ماملہ شدت اختیار کر چکا ہے میں نے کہا تو بابا کے چہرے پر تشویش کی لکیریں اُبھرنے لگی اتنے میں تیمور بھی باہر آ گیا وہ بھی اٹھا ہی تھا تو فریش ہو کر سیدھا باہر آ گیا اس نے ہمیں سلام کیا اور پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا وہ بھی آرام سے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھ گیا تھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے تیمور نے مجھ سے پوچھا جی میں بہتر ہوں میں نے دھیرے سے جواب دیا اتنے میں بابا یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ میں ناشتے کے لیے بول دوں کچھ بھی تھا وہ ہمارا مہمان تھا ہم اپنی مہمان نوازی سے کسی بھی طرح رخ نہیں موڑ سکتے تھے بابا کے جانے کے بعد تیمور پہلے ادھر ادھر دیکھ کے وقت گزارنے لگا میں خود بھی جیسے غیر آرام دے ہو گئی تھی میں بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی اچانک تیمور بولا آپ جنات پر یقین رکھتی ہیں اس نے اتنا اچانک کہا تھا کہ مجھے خود کو سنبھالنے میں کچھ لمحات لگے کہ جنات پر کس کو یقین نہیں میں نے گول مول سا جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ آپ پر جنات کا سایہ ہے تیمور نے بے دھڑک کہہ دیا تو میں غصے سے کھڑی ہو گئی آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں اس طرح کی رائے دینے والے آپ مہمان ہیں تو مہمان بن کر رہی ہے یوں بے دھڑک اپنی رائے نہ دیتے پھرے میں یہ کہتے ہوئے غصے سے اندر چلی گئی مجھے اس وقت تیمور پر بہت غصہ آ رہا تھا میں اسی غصے میں کمرے میں واپس آ گئی جب تھوڑا وقت گزرا اور میرا غصہ تھنڈا ہوا تو میں نے دوبارہ تیمور کی بات کو سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ جسے میں غصہ سمجھ رہی تھی دراصل وہ میرا ڈر تھا جو کہ تیمور کے لفظوں کے ساتھ باہر نکل آیا تھا مجھے اندر ہی اندر کہیں تو یہ خوف تھا کہ تیمور نے جو کہا وہ سچ تھا میں بچینی سے کمرے میں چکر لگانے لگی کبھی پریشانی سے ہوت کھونٹ کارتی تو کبھی ہاتھ مر اوڑنے لگتی میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا پورا دن اسی طرح گزرا شام کو پھر سے وہی ہوا جس نے مجھ سمیت سب کو خوف صدا کر کے رکھ دیا ہوا کچھ یوں تھا کہ میں گول کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی یوں ہی چینل میں وقفہ آیا تو میں نے اسے بدلنا شروع کر دیا مختلف چینل بدلتے بدلتے ایک جگہ پر ذرا دیر رکھی تو ایک انتہائی مکرو چہرہ میرے سامنے آ گیا جس نے سرسراتی آواز میں میرا نام پکارا میں نے چونک کر دیکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ میرا نام لیا میں خوف صدا ہو گئی میرے ہاتھ سے ریموٹ نیچے گر گیا میں ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے زور زور سے کہہ کہا لگانا شروع کر دیا اس کی مکرو ہسی میرے آساب پر بہت بڑا بوجھ لگ رہی تھی اور پھر مجھے پتا نہیں چلا کہ کب میں بے ہوش ہو کر گر پڑی نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی جب ہوش آیا تو دیکھا سب میرے اردگیر پہ جمع تھے امہ بابا تیمور بھی اور سب ہی پریشان تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا میں نے بتایا میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو گئی تھی امہ کے کہنے کی دیر تھی کہ مجھے سب یاد آ گیا میرا رنگ سفید پڑ گیا بابا نے جو یوں مجھے دیکھا تو پوچھنے لگے تمہیں اچانک ہوا کیا تھا میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی سب سن کر تو پریشان ہو گئے تھے تاہم میرے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہ کرتے ہوئے بابا نے یہی کہا تم بس آرام کرو اور ابھی کچھ مت سوچو نہ ہی کسی چیز پر دھیان دو میں اوپر تک چادر اوڑ کر لیٹ گئی اسی طرح لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی آدھی رات کے بعد کا وقت تھا جب مجھے سامنے کے جانب دیکھتے ہوئے میں نے مشینی انداز میں چلنا شروع کر دیا نہ تو پاؤں میں جھوٹا تھا نہ ہی کلے میں چادر تھی مگر میں بدستور سامنے دیکھتی بینا پلکیں جھتکائے چلتی جا رہی تھی اور اسی طرح گھر سے باہر نکل آئی گھر کے باہر برفباری ہو رہی تھی مگر مجھے تو سردی کی شدت کا بھی احساس نہیں تھا میں تو بس ننگے پیر ننگے سر چلی جا رہی تھی آگے آ کر میں ایک طرف کو مڑ گئی اور چلتی گئی کچھ دور چلنے کے بعد ایک جگہ پر رک گئی اور وہیں پر اسی انداز میں نیچے بیٹ کر لیٹ گئی میں نے اپنے اوپر برف ڈالنی شروع کر دی مجھ پر کافی اوپر برف آ چکی تھی باہر ابھی بھی برف پاری تھی اور میں برف کی چادر اڑے لیٹی تھی آہستہ آہستہ برف مجھ پر گرتی گئی اور میں ڈھکتی گئی میں نے آنکھیں موند لیں اب میں برف کی قبر میں زندہ قید تھی مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں نہ جانے کتنا وقت گزرا میں اسی طرح برف کی قبر میں تھی تب ہی اچانک جیسے میں ہوش میں آگئی میں نے اچمبے سے اپنے اردگر دیکھا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا یہ کیا ہوا کیسے ہوا ابھی میں اسی پریشانی میں مبتلا تھی اچانک اس قبر کا موں کھلا اور جو انسان میرے سامنے آئے میں تو مر کے بھی اس بات کا یقین نہیں کرتی اگر جو میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کیسی ہو خوشبخت اس نے آپ نے ہی مجھ سے سوال پوچھا مگر میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ نفرت سے مون دوسری طرف پھیر لیا اسی وقت مجھ پر سردی کا بھی حملہ ہو چکا تھا مجھے شدید سردی لگ رہی تھی نہ دو میری بات کا جواب تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور تمہیں برداشت کرنا پڑے گا اس نے کہا تو میں اس کی طرف دیکھنے لگی وہ جتنا معصوم تھا اس وقت اتنا ہی شیطان لگ رہا تھا اور میں حیران تھی کہ جب میرے ساتھ یہ خوفیہ واقعات خوفناک ہونا شروع ہوئے تو یہ کتنا خوف زدہ ہو گیا تھا تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کچھ کیوں کیا آخر کیوں کیا تم نے ایسا میں نے پھٹ پڑھنے والے انداز میں کہا تو وہ پہلے مجھے دیکھتا رہا پھر ہسنے لگا مجھے اس کی ہسی پر شدید غصہ آ رہا تھا اس وقت مجھے شدید تھنڈ لگ رہی تھی اور قریب قریب میں برف سے جم چکی تھی مگر یہ شیطان میرے سامنے کھڑا مجھ پر ہس رہا تھا تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تم یہی پر برف سے جم کر برف ہو جاؤ گی اور مر جاؤ گی یہ کہتے ہوئے اس نے بلند کہتے لگائے کہ اتنے میں کوئی اور بھی آیا میں نے چونگ کر دیکھا تو آنے والے کو دیکھ کر تھنڈی سانس بھر کر رہ گئی یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہوں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا ان دونوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور کیا کچھ نہیں اور خود وہاں سے خوف صدا ہو کر بھاگ نکلے رہے کمال اداکار دونوں کے دونوں میں افسوس کے ساتھ انہیں دیکھتی رہ گئی جی ہاں یہ دونوں میاں بیوی وہی تھے جو میرے گھر سیاہ بن کر آئے تھے فوزیہ اور آزر نے کتنے ہی دن ہمیں بیوکوف بنائے رکھا تھا اور مجھے تو کبھی ان پر شک بھی نہیں ہوا تھا سنو آزر مجھے یہاں سے نکالو چھوڑ دو مجھے میں نے آزر سے درخواست کی مگر اس نے میری ایک نہ سنی بلکہ وہ دونوں آپس میں ہی بات کر رہے تھے اور مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا میں بے بسی سے سر پٹک کر رہ گئی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے مجھے اس سفید قبر میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لئے چھوڑ گئے تھے میں بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی پھر اچانک سے اس سفید قبر میں روشنی ہوئی اور قبر کا مو کھلا اور وہ اندر داخل ہوتا ہے میں اسے دیکھ کر شدید حیران ہو گئی تم یہاں کیسے آئے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا تمہارے لئے آیا ہوں اس نے مجھے اس سفید قبر سے باہر نکالا اور گھر کی طرف چل دیا امہ بابا مجھے دیکھ کر جیسے دوبارہ جی اٹھے انہوں نے تیمول کا شکریہ دا کیا اور دھیروں دھیر خوشیوں کی دعائیں دیں تھند سے میرا برا حال تھا بابا نے آتشتان میں لکڑیاں ڈال رکھی تھی میں اس کے قریب بیٹھ گئی لکڑیوں کی حرارت میرے وجود کو سکون پہنچانے لگی امہ بابا منتظر تھے وہ یہی جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا اور کس نے کیا پھر جو ہی میں ذرا پر سکون ہوئی تو میں نے انہیں سب بتا دیا میری بات سن کر وہ دونوں خوف صدا ہو گئے تاہم میں نے دونوں کو تسلی دی بابا کو تو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آزر ایسا بھی ہو سکتا ہے یقین تو مجھے بھی نہ آتا اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی آخر وہ میرے پیچھے کیوں ہے کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے بابا کی تیمور سے بھی بات ہوئی مگر اسے بھی اس چیز کا نہیں پتا تھا مگر مجھے ایک شیک کھٹک رہی تھی کہ آخر تیمور کو کیسے پتا چلا کہ میں وہاں قید ہوں مجھے ابھی موقع نہیں ملا تھا کہ میں اس سے یہ سوال پوچھتی میں صحیح موقع کے انتظار میں تھی شام کو ہی مجھے تیمور باہر اکیلا بیٹھا مل گیا میں فوراں اس کے پاس چلی گئی اس نے مجھے آتے دیکھا تو عادتاً کھڑا ہو گیا اور پھر میرے بیٹھنے کے بعد ہی وہ بیٹھا مجھے اس کی یہ بات بہت پسند تھی جس طرح سے وہ مجھے عزت دیتا تھا یا شاید وہ سب خواتین کو ہی عزت دیتا تھا بیٹھنے کے بعد میں نے ہی بات کا آغاز کیا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے میں نے تیمور سے کہا تو اس نے کہا جی پوچھئے مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں وہاں برف کی قید میں ہوں میں نے جب پوچھا تو وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی انجانہ سا اسرار تھا مجھ سے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا گیا تو میں نے نظریں چرالی میں یہ راز وقت آنے پر پھر کبھی بتا دوں گا تیمور نے مسکرا کر کہا میں خاموشی سے اٹھتے ہی مجھ سے زد نہ ہوئی نہ ہی میں نے اسرار کیا اب جب سے آزر کی حقیقت سامنے آئی تھی اور جب سے برف کی قبر والا معاملہ ہوا تھا تب سے کافی سکون ہو گیا تھا میرے دن کافی اچھے گزرنے لگے تھے انہی لاپروا اور بے فکر دنوں میں پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اکثر شام کے بعد اپنی چھت پر چلی جاتی کبھی اوپر ٹہلتی رہتی تو کبھی ویسے ہی جا کر بیٹھ جاتی اس دن بھی ایسا ہی ہوا میں شام کے بعد اوپر جا کر ٹہلنے لگی ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے سیڑیاں چڑنے کی آواز آئی میں نے دیکھا تو بابا آ رہے تھے مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ بابا بہت کم اوپر آتے تھے وہ آئے تو میں نے خوشی کا اظہار کیا پوچھا خیریت ہے بابا آج آپ کیسے اوپر آگے میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا میرا جی چاہتا تھا کہ بیٹی کے ساتھ ٹہلوں اسی لیے آگیا ہوں میں بھی خوش ہو گئی ہم دونوں چھت پر چہل قدمی کرنے لگے کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے اچانک مجھے نیچے سے اممہ کی آواز آئی وہ مجھے پکار رہی تھی اممہ نے جی اممہ میں گرل کی طرف آگئی اب نیچے آجاؤ بہت وقت ہو گیا ہے تمہارے بابا بھی آگئے ہیں تمہیں بولا رہے ہیں جب اممہ نے یہ کہا تو میں سنناٹے میں آگئی اگر بابا اب واپس آئے تھے تو یہ کون تھا جو تب سے میرے ساتھ ٹہل رہا تھا جو ہی مڑ کر دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا اب اپنے بھیانک روپ میں موجود تھا اور پورا مو پھاڑ کر ہس رہا تھا جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اممہ نیچے سے آوازیں دیتی رہ گئیں میں بے ہوش پڑی تھی مجھے نہیں پتا مجھے چھت سے کون نیچے لے کر آیا میں بہت دیر بھی ہوش رہی جب ہوش میں آئی تو بابا نے مجھ سے پوچھا میں نے سب بتا دیا وہ بھی حیران رہ گئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کل ہی وہ کسی آمل بابا سے ملیں گے کیونکہ اب تو معاملہ خطرناک موڑ اختیار کر چکا تھا بابا کے فیصلے کی ہم دونوں نے بھی تائیب کی کیونکہ میں تو خود اس صرف حال سے اکتا گئی تھی میری زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی خیر بابا نے اگلے دن اپنے علاقے سے کسی آمل کا پتا کیا اور اس کے پاس جا کر اسے سارا قصہ سنایا اور اسے معاملہ حل کرنے کو کہا آمل بابا نے ساری بات سن کر یقین دہانی کروائی کہ وہ ضرور اس مسئلے کا حل نکالے گا اور شام کو اثر کے بعد گھر آنے کا کہہ دیا بابا پر امید ہو کر واپس آگئے تھے شام کو اثر کے وقت تیمور بابا آگئے تھے آمل بابا آگئے تھے آمل بابا کو بابا جی سیدھا لے کر کمرے میں آگئے تیمور وہاں پہلے سے موجود تھا آمل بابا نے تیمور کو اور تیمور نے انہیں بہت گہری نگاہوں سے دیکھا تھا پھر وہ وہاں پر رکا نہیں بلکہ باہر چلا گیا آمل بابا نے پوچھا یہ کون تھا تو بابا نے بتایا یہ مہمان ہے کچھ دن کے لیے ٹھہرا ہوا ہے خیر آمل نے وہیں پر بیٹھ کر اپنے عمل کا آغاز کیا انہوں نے عمل کے ذریعے آزر کو حاضر کر لیا اور اس سے پوچھا تم کیوں اس بچی کے پیچھے ہو آزر نے بھاری آواز میں کہا میں اس سے اپنا بدلہ لے رہا ہوں میں اور فوزیہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے ہم نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے اپنے اپنے قبیلے کو راضی کیا کیونکہ ہمارا تعلق آلا گلک قبیلوں سے تھا اسی لیے ہمیں پہلے ان سب کو راضی کرنا پڑتا جنات کے رسم و رواج کے مطابق ہماری شادی ہو گئی اور ہم زمین کی سیر پر نکلے ہم نے مختلف مقام اور جگہ گھوم پھر کر دیکھے ہمیں یہ علاقہ اتنا پسند آیا کہ ہم یہی پر رک گئے اور ایک پیڑ پر ڈیرہ ڈال لیا پیڑ بہت پھلدار تھا میں اور فوزیہ بہت خوش تھے کہ ہماری خوشیوں میں کوئی تھکانہ نہ رہا میں پہلے سے بھی بھڑ کر فوزیہ کا خیال کرنے لگا ایک دن میں کہیں نکلا ہوا تھا جب واپس آیا تو پتا چلا کہ میری تو دنیا اجڑ گئی آزر نے گمگنی لہچے میں کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر اس سب میں خوشبخت کا کیا قصور ہے کہ تم اس کے پیچھے کیوں ہوں عامل بابا نے سختی سے پوچھا تو آزر کہنے لگا میری خوشیاں اجارنے والی خوشبخت ہی ہے میرے بچے کو اسی نے تو مارا تھا آزر نے جذباتی انداز میں کہا سب مجھے دیکھنے لگے وگر میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ کیسے ہوا تم اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو عامل بابا نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں میرے جانے کے بعد فوزیہ پیڑ پر ہی سو گئی تھی کہ اچانک اسے زلزلہ محسوس ہوا پیڑ ہل رہا تھا اتنے میں اس نے دیکھا ایک لڑکی بہت شوق سے پیڑ پر چڑھ رہی تھی اسے پیڑ کا پھل چاہیے تھا فوزیہ نے دوبارہ سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اتنے میں وہ لڑکی فوزیہ پر چڑھ گئی جس کے وزن سے میرا بچہ موقع پر ہی مر گیا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہی خوشبخت تھی آزر نے اپنی بات مکمل کی تو سب تاسک سے مجھے دیکھنے لگے مجھے خود اس وقت اپنا بہت برا لگ رہا تھا میں نے فوراں آزر سے معافی مانگ لی مجھے معاف کر دیں مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا میں نے فوراں معافی مانگ لی کیونکہ مجھے دکھ اور افسوس ہو رہا تھا کہ انجانے میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے لیکن آزر مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو ہر حال میں اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا بابا نے امہ نے آمل بابا نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مسنا ہوا بلکہ بزد رہا پھر آمل بابا بھی تھوڑا غزبناک ہو گیا اور پڑھائی کر کے کوئی عمل کیا کہ وہ تکلیف سے تڑپنے لگا یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو وہ چلا رہا تھا خود کو بچانے کی کوشش میں تھا اچھا اچھا بس کرو بس کرو میں چلا جاتا ہوں میں نے معاف کر دیا آمل بابا نے پڑھائی روک دی تو وہ ایک جانت بیدم ہو کر گر گیا ہاں بتاؤ دوبارہ تنگ تو نہیں کرو گیا آمل بابا نے کہا نہیں میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا آمل بابا سے آزر نے کہا ٹھیک ہے آمل بابا نے کوئی اور پڑھائی شروع کر دی کچھ تیر پڑھتے رہنے کے بعد آمل بابا نے اس کے گرد حسار بنا دیا اب تم جب بھی دوبارہ اسے تنگ کرو گے مجھے خبر ہو جائے گی اور تم اسی وقت جل کر بھسم ہو جاؤ گے آمل بابا کے کہنے پر آزر نے توبہ کی اور دوبارہ تنگ نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا امہ بابا نے آمل بابا کا شکریہ دا کیا اور انہیں کچھ رقم دینے کی کوشش کی مگر آمل صاحب نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے مجھے اپنا آپ بہت ہلکا فلکا محسوس ہو رہا تھا ان کے جانے کے کچھ تیر بعد تیمور بھی آ گیا بابا نے خوشی خوشی اسے سب کچھ بتایا تیمور نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور پھر قدرے جھجکتے ہوئے بولا مجھے بھی آپ سب سے کچھ کہنا ہے بابا نے خوش تیلی سے کہا کہ ہاں بولو تیمور کہنے لگا میرا تعلق بھی جنات سے ہے میں بھی ایک جنزاد ہوں یہاں پر گھومنے نہیں نکلا تھا میں نے خوش بخت کو دیکھا مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا مگر ایک انسان اور جنزاد کا ملن نہیں ہو سکتا تاہم میں اس کا حل ڈھوننے لگا اور پھر مجھے اس کا حل بھی مل گیا اور وہ یہ تھا کہ میں اپنا جنات والا روپ چھوڑ دوں اور مکمل انسان کے روپ میں انسانی دنیا میں رہوں میں نے ویسا ہی کیا کچھ دن خود کو آزماتا رہا کہ میں اس پر قائم رہ سکتا ہوں یا نہیں مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے اس روپ سے خوش تھا تو میں اب آپ سے خوش بخت کا ہاتھ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے تیمور نے کہا تو ہم سینوں ہی حیران پریشان رہ گئے تاہم بابا نے کہا تو بابا مطمئن ہو کر واپس آ گئے اور تیمور کو ہاں کر دی اور پھر کچھ ماہ بعد ہماری شادی ہو گئی اور میں اور تیمور ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے